بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الكریم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جمعیت علماء اسلام اپنے اتحادیوں کے ساتھ ستائیس اکتوبر کو اسلام آباد کی طرف آزادی مارچ کرنے جا رہی ہے ستائیس اکتوبر کو پہلے مرحلے پر ملک بھر میں مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے تمام ڈسٹک ہیڈکوارٹرز پر جلسے ہوں گے مظاہریں ہوں گے مظمت کی قراردادیں پاس کی جائیں گی اور اقوام متحدہ اور عالمی اداروں کی بھی مظمت کی جائے گی اقوام متحدہ نے کشمیر کے حوالے سے آج تک اپنے قراردادوں پر عمل درامت نہیں کروا سکا اس سے بخوبی اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ جہاں اقوام متحدہ کا اپنا مفاد ہو امریکہ کا اپنا مفاد ہو وہاں تو وہ قرارداد نمبر سات منظور بھی کرواتے ہیں جیسے عراق اور افغانستان کے حوالے سے اور پھر کارروائی بھی کرتے ہیں لیکن جہاں وہ نہ چاہتے ہو تو کشمیر کے حوالے سے وہ قرارداد نمبر چھے پاس کرواتے ہیں کہ یہ اختیاری ہے اگلا ملک مانے تسلیم کرے اس پر عمل درامت کرے یا نہ کرے تو انشاءاللہ ستائیس تاریخ کو ملک بھر میں جمعیت علماء اسلام کے کارکن سڑکوں پر نکل آئیں گے اظہار یکجہتی کریں گے اور اس کے بعد دور دراز کے ازلا یا جو قریبی ازلا ہے اور سوبائی جماعتیں وہ فیصلہ کریں گی کہ مظاہرے کے بعد وہ اسلام آباد کا رخ کریں اس لیے کہ کوئٹا چمن تفتان گوادر یہ بڑے دور دراز علاقے ہیں اور اس حوالے سے یہاں سے چار پانچ دن پہلے کافلوں کو چلا جائے گا تاکہ وہ اکتیس نومبر تک اسلام آباد پہنچ سکے اسلام آباد میں آزادی مارچ کے تمام انتظامات مکمل ہو چکے ہیں لاؤڈ سپیکر لائٹنگ کا نظام باثرومز اسٹیج وغیرہ ہم نے ان لوگوں سے بات کی ہے اور انشاءاللہ جب ان کو موقع ملے گا یہ اپنا کام شروع کریں گے ایک طرف کہتے ہیں کہ جی کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جس سے جمہوریت کو خطرہ ہو اور خان صاحب کی یہ جو جمہوریت ہے ایک سال سے ہمارے بیانات کو ہمارے جلسوں کو سنسر کیا جاتا ہے میڈیا پہ قدغنے ہیں تو یہ جمہوریت کس چیز کی یہ تو فستائیت ہے قدغنے لگا کر بیانات کو سنسر کر کے اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ملک میں کچھ نہیں ہو رہا اللہ کا شکر ہے آج سوشل میڈیا بڑا سٹرانگ ہے اور یہ ہمارے بیانات روکتے ہیں اور ہمارے دوست جو الیکٹرانک میڈیا کے دوست ہیں لائف پر بھی جانے نہیں دیتے ویسے بھی ان کی خبریں نہیں چلتی لیکن سوشل میڈیا کے دوست اسی وقت پر اس کانفرنس چل رہا ہوتا ہے جلسہ چل رہا ہوتا ہے اور پوری دنیا میں یہ خبریں چل رہی ہوتی ہے تو کتنی قدغانے لگاؤگے کتنا ظلم جبر کروگے اور کسی اچھائی کے لیے تو اس جمہوریت کو جسے جمہوریت کہا جاتا ہے میں تو اس کو جمہوریت نہیں کرتا یہ بدترین داندلی کے نتیجے میں ایک حکومت قائم ہوئی ہے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے اس طرح کی حربیں استعمال کیے جاتے ہیں تو میرے خیال میں اس قسم کی قدغانے تحریکوں کا راستہ نہیں روک سکتے جنابی والا انہوں نے کہا کہ سو دن میں ہم میگا پراجیکٹ لے کر آئیں گے سو دن گزر گئے کچھ نہیں ہوا دو سو دن کا ٹارگٹ دیا دو سو دن میں بھی کچھ نہیں ہوا ڈیڑھ سال ہو گئے ہیں ڈیڑھ سال بڑے بڑے وعدے کیے تھے ایک کروڑ نوجوانوں کو نوکری دینے کی بات کی تھی اور پچاس لاکھ غریب گھرانوں کو مفت مکان فراہم کرنے کی بات کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے طرف نہیں جائیں گے اگر کوئی ایسی نوبت آئی تو آئی ایم ایف جانے سے پہلے خان صاحب نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا اب آئی ایم ایف کے طرف جانا کیا آئی ایم ایف کو لاکھے ملک کے شہرک پہ بٹھا دیا ہے کسی ریاست کی معیشت اس کی شہرک ہوتی ہے ریڑ کی ہڈی ہوتی ہے اگر اس میں استحقام ہے تو ملک میں استحقام ہے اگر اس میں کمزوری ہے تو ملک میں کمزوری ہے اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے حوالے آئی ایف بی آر آئی ایم ایف کے حوالے فینانس منسٹری آئی ایم ایف کے حوالے تو اب تو خان صاحب کو خودکشی کرنا چاہیے نا قوم اس انتظار میں ہیں کہ خان صاحب کب خودکشی کرے گا اور میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ اب تک اگر اس نے نہیں کیا ہے تو آزادی مارچ کا کافلہ اسلام آباد میں داخل ہونے سے پہلے خان صاحب خودکشی کرے تو قوم کی بھی جان چھوٹ جائے گی اس کا اپنے وائدے پر عمل درامت بھی ممکن ہو جائے گی آج میڈیا سے وابستہ ہزاروں لوگ بے روزگار ہیں مختلف کمپنیوں سے میں کام کرنے والے ہزاروں لوگ بے روزگار ہیں سنتکار سراپا احتجاج ہیں تاجر سراپا احتجاج ہیں وکلا جو کسی بھی ریاست کے لکھے پڑے لوگ ہوتے ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں اسی طرح ڈاکٹرز جو قوم کے مسیحہ ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں کسانوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اسلام آباد میں آکے دھرنا دیں گے طلبہ تاجریوں نے تو اٹھائیس انتیس اکتوبر کو اسلام آباد لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے ملک بھر میں احتجاج اور دھرنوں کی بات کی ہے تو ملک کا کوئی طب کا موجودہ حکمرانوں سے مطمئن نہیں ہے تو کیا یہ ان کے لئے عزت کی بات نہیں کہ جب قوم مطمئن نہیں ہے تو یہ بھی اتمنان سے استیفہ دے دیں قوم کی جان چھوڑ دیں مگر میرے خیال میں یہ عزت سے استیفہ نہیں دیں گے یہ زلط والی استیفہ کے پیچھے ہے اخبارات سے لوگوں کی چھانٹی ہو رہی ہے ان سے وابستہ نمائندے تنخواہیں نہیں مل رہی کیا ملک چلا رہے ہیں معیشت دن پر دن گرتی جا رہی ہے اساسے بیچ کے کرزیں لے کے بجٹ بناتے ہیں صلاحیتوں کا یہ اندازہ ہے کہ جب کشمیر کا مسئلہ پیش آیا مشترکہ اجلاس کی بات کی گئی ہم نے تمام اپنے اختلافات بالا اطاق رکھ کر اس مشترکہ اجلاس میں شریک ہوئی ہے لیکن اس موقع پر جو ان کا کردار رہا پوری دنیا نے دیکھا کہ کشمیر کے مسئلے پر یہ کس طرح سنجید ہے اور پھر ان کو آل پارٹریز بلانے کی جرت نہیں ہوئی اس لیے ہمارے ایک ادارے کے سربراہ نے تمام جماعتوں کو سیاسی قائدین کو بلایا کہ کشمیر پر ہمیں یک جہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس موقع پر بھی میں نے کہا کہ جنرل صاحب آپ ان کی صلاحیتوں کا تو اندازہ لگائے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے سیاسی جماعتوں کو بلایا اور سیاسی جماعتیں آپ کے کہنے پر کشمیر کے مسئلے پر پہنچے لیکن ان کی صلاحیتیں تو دیکھیں کہ ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ سیاسی جماعتوں کو بلائیں اور کشمیر کا مسئلہ ان کے سامنے رکھیں ہماری نظر میں انہوں نے کشمیر بیچ دیا ہے اب منگر مچ کے آنسو بہا رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تاجر ہڑتار پہ گئے تو پیرائے منسٹر کابینہ کو ہمت نہیں ہوئی آرمی چیف نے ان سے میٹنگ کی اب یہ آرمی چیف کا تو کام نہیں ہے لیکن ان کی صلاحیتوں کا اندازہ لگائے یا ان پر اعتماد کا اندازہ لگائے کہ تاجر برادری ان کی طرف جا نہیں رہتے اس لیے آرمی چیف نے تاجر ان کو بلائیا اب آرمی چیف صاحب ان کا انگلی پکڑ کے کبھی چینہ لے جاتے ہیں کبھی سعودی عربیہ لے جاتے ہیں کبھی متحدہ عرب امارہ لے جاتے ہیں کبھی امریکہ لے جاتے ہیں تو میں نے ایک ذمہ دار شخص سے کہا کہ تم لوگ کب تک کس طرح کرو گے پیرائے منسٹر میں خود جان ہونی چاہیے خود صلاحیت ہونی چاہیے جو اس کی ٹیم ہے اس میں صلاحیت ہونی چاہیے آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کے کابینے میں آدھے سے زیادہ وہ لوٹے ہیں جو مسلم لیگ کاف کے اکم مسلم لیگ نون کے حکومت میں تھے پیپرز پارٹی کی حکومت میں تھے اور وہاں سے وہ مسترد کیے گئے تو یہاں آکے وزیر بھی بنے مشیر بھی بنے اور گالم گلوچ کے علاوہ ان کے پلے کچھ بھی نہیں مولانا فضل الرحمن کا نام سن کے سیخ پا ہو جاتے ہیں لیکن یاد رکھو مولانا فضل الرحمن ایک حقیقت ہے اور ان کی شخصیت ایک حقیقت بن چکی ہے اب انشاءاللہ انقلاب آ کر رہے گا اب ان کی رخصتی کا وقت آ چکا ہے اور پوری قوم ہمارے ساتھ ہے مسلم لیگ نون کا ایک بھاری بھرکم وفد گزشتہ رات پشاور میں ہم سے ملا اور جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کا خط اور ان کا پیغام لے کر آئے میاں نواز شریف صاحب اگرچہ قید و بند کی سعوبتیں برداشت کر رہے ہیں مختلف الزامات کے تحت وہ قید میں ہے لیکن اس کی باوجود میں ان کی جرت کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے خط میں یہ لکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمن نے روز اول سے جو بیانی یہ دیا اس پر قائم رہے اگر اپوزیشن کی جماعتیں مولانا صاحب کے ساتھ دیتے تو آج صورتحال یہ نہ ہوتی پیپس پارٹی کل انشاءاللہ ان سے میٹنگیں ہماری اور باقی محمود خان صاحب اسونیار ولی آپ تاب شیر پاؤ اور جو متحد احمد انسی حمل سے وابستہ جماعت ہے آسل بزنجو صاحب یہ سب ہمارے اس تحریک کے حمایتی ہیں اور انشاءاللہ ساتھ ہوں گے اور یہاں بلوستان میں تفسرے کیا ہے لیکن پنجاب جیسے شہر میں اور ملک بھر میں ہر بندہ کہتا ہے کہ اس سے ہماری جان مولانا صاحب ہی چھڑا سکتے ہیں ورنہ شاید یہ پنج سال اگر پورا کرے گا تو بہت سارے لوگ خودکشی کے مرتقب ہوں گے بہت سارے لوگوں کے بچے بلک بلک کے مر جائیں گے میں حیران ہوں اس بات پہ ملک بھر سے مجھے اطلاعات مل رہی ہیں کہ بعض ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ اس ڈوبی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے گرتی ہوئی دیوار کو بچانے کے لیے ہمارے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں گرفتاریوں کی دھمکی دیتے ہیں میں ریاستی اداروں کا اترام کرتا ہوں ہماری جماعت ریاستی اداروں کا اترام کرتی ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ ریاست ریاست کا تحفظ اسے ہم ایمان کا درجہ دیتے ہیں اور اسی طرح ریاستی اداروں کا بھی ہم اترام کرتے ہیں مگر ریاستی ادارے ایک ناہل حکومت کو بچانے کے لیے ہمارے کارکنوں کو دھمکائے اور ڈرائے یہ قطعاً مناسب نہیں ہے قطعاً قبول نہیں ہے آپ غیر جانبدار رہیں آپ کا کام غیر جانبدار رہنا ہے آپ کا جو کام ہیں آپ کے جو فرائض ہیں وہ فرائض انجام دے آپ اگر کسی بھی پارٹی کی پشت بنا ہی کریں گے تو باقی جماعتوں کا کیا تأثیر ہوگا آپ کے بارے میں اس لیے ہمارا ایک دردمندانہ درخواست ہے کہ آپ حکومت کو سمجھا تو سکتے ہیں کہ قوم کے مسائل حل کریں اور اگر حکومت میں صلاحیت نہیں ہے تو آپ کہیں کہ جی آپ اللہ دے حوالے ہیں اور ہاتھ کھڑے کر دیں کہ تم جانے تمہارا کام جانے بھارت سے حملہ ہوگا تو ملک کا تحفظ کریں گے کسی اور ملک کی طرف سے حملہ ہوگا تو ملک کا تحفظ کریں گے لیکن ملک کے جو اندرونی معاملات ہیں جو خالصتاً سیاسی ہیں وہ سیاسی مسائل کو آئینی مسائل کو جمہوری مسائل کو اپنے طور پر حل کروں تو اس لئے میں ریاستی اداروں سے بے درخواست کروں گا کہ ہمارے کافلے روکنے کی کوشش نہ کریں ہمارے کارکنوں کو حراسان کرنے کی کوشش نہ کریں ہمارا یہ خالصتاً جمہوری آئینی حق ہے ہم اس جمہوری آئینی حق کو استعمال کرنے کے لئے آزادی مارچ کر رہے ہیں اسلام آباد پہنچ رہے ہیں ہمارے پندرہ ملین مارچ اگر پر امن ہوئے تو انشاءاللہ یہ آزادی مارچ میں پر امن ہی ہوگا اور اس لئے ہم نے سالاروں کی ایک بہت بڑی تعداد جنوسوں کی کاروانوں کی حفاظت کے لئے ترتیب دیئے ہیں کہ تاکہ ہمارے کافلے انشاءاللہ کے حصار میں چلے شرپسند اناثر پہ نظر رکھے کہ کوئی مضمون مقاصد کے لئے کہیں پتھراو کرے کہیں نیجی املاک کو نقصان پہنچائے تو ان کو فوراں گرفت میں لے اور پولس کی حوالے کریں ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں ہم سیاست کرتے ہیں اور کیسے اپنے املاک کو نقصان پہنچائیں گے جن لوگ اسے ہم ووٹ مانگتے ہیں کیسے ان کے دکان ان کو توڑتے ہیں ان کی جائداد ان کو لوٹیں گے تو جمعیت علماء اسلام عمران خان نہیں ہے جنہوں نے ڈنڈے لے کر اسلام آباد پہنچے کلہاریاں لے کر کدال لے کر طاہر القادری نے اپنا قبر تیار کیا وہاں ہم ایسے نہیں ہم دوسروں کی قبر تیار کریں گے انشاءاللہ ان قبروں کے حوالے کریں گے سیاسی قبر لیکن ہمارا یہ شیوہ کبھی نہیں رہا ستر سالہ ہماری تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ ہم پرامن رہے ہیں اب بھی پرامن رہیں گے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ جماعت کا فیصلہ ہے میرے صوبہ یمیر بھی تشریف فرمائیں آپ سب ذمہ دار اور سب سنیں کہ اگر ہمارے کارکنوں کو کافلوں کو روکا گیا تو یہ بہت بڑی ہماقت ہوگی ہمیں کوئی ہم تو خوش ہیں اس میں کہ بجائے اس کے کہ ہم اسلام آباد پہنچیں ہم یہاں دھرنا دے دیں پورا بلوستان بند ہو جائے ہم سندھ میں دھرنا دے دیں پورا سندھ بند ہو جائے ہم بنجاب کے قومی شہرہوں پہ دھرنا دے دیں وہ شہرہیں بند ہو جائے ہم شہرہیں ریشم بند کرے تو یہ سارا چینہ تک یہ سارے راستے بند ہو جائے تو ہم یہ نہیں چاہتے لیکن اگر جیسے موجودہ حکومت کو کوئی اقل کوئی شعور تو ہے ہی نہیں کسی کے کہنے پر اگر ایسا اقدام کیا تو یہ ملک کا نقصان کریں گے ہمارا نقصان نہیں ہوگا اور ہم ملک کا نقصان بھی نہیں چاہتے تو اس لیے ہمیں پرامن طور پر اسلام آباد جانے دیا جائے جس طرح ہم نے پندرہ ملن مارچ کیے ہیں اور وہاں بھی جا کے ہم اپنا ریکارڈ کرائیں گے احتجاج اور آگے جو بھی قائدین فیصلہ کریں گے وہی ہوگا پھر تنہ ہم نہیں ہوں گے تمام سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہمارا یہ سارا جد جود جو ہے ملک کے استحقام کے لیے ہے جمہوریت کے استحقام کے لیے ہے ملک کی معیشت کے استحقام کے لیے بے روزگاری کا خاتمہ اور غربت کا خاتمہ سب سے بڑا حدف ہے جو آج تڑپ رہے لوگ غریب لوگ جو محنت مزدوری کرتے تھے جو ہاتھ کی مزدوری کرتے تھے وہ بیچارے تڑپ رہے ہیں تو ہمارا بنیادی مقصد ان غریبوں کے لیے ہے ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے تو یہ میں نے بڑی لمبی بات کی کافی عرصے بعد آپ سے میری بات ہو رہی تھی بہت ساری باتیں تھی جو میں نے آپ سے شیئر کیا وہ آخر اداوانان الحمدللہ مولانا صاحب میرے خیال میں کوئی سوال تو رہا نہیں ہے نہیں نہیں آپ سے پوچھ رہے تھے سوال تو یہی ہے کسی پر خبر بنے گی ایک طرف حکومتی جو انکان ہے وہ مولانا مزدور رحمان کی کردار کشی کر رہے ہیں دوسری طرف حکومت سعودی عرب کے پاس جاریتا کہ وہ مولانا مزدور رحمان کو رہے کریں سوال یہ ہے کہ اگر سعودی عرب مولانا کرتا ہے تو کیا گھر نہ رکے گا یا نہیں دیکھیں سعودی عرب ہمارا ایک دوست ملک ہے اور حرمین کی وجہ سے پھر اور زیادہ اس سے دوستی ہے اور حرمین کے تحفظ کے لیے ہم جان دینا عبادت سمجھتے ہیں سعادت سمجھتے ہیں لیکن ملک پاکستان ہے پاکستان کی ایک اپنی سیاست ہے اور جمعیت علماء اسلام کوئی بلیک میلوں کی جماعت نہیں ہے کہ ہم کسی کو بلیک میل کر رہے ہیں بلکہ ہمارا ایک اصولی سیاست ہے ہمیں پیغام بھی ملے ہے لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہمیں کسی بات پر مجبور کیا گیا ہو تو لہٰذا ہم اپنے دوستوں کے پیغامات اگر آتے ہیں تو سرو چشم لیکن دھرنا ضرور ہوگا آزادی مارچ انشاءاللہ ضرور لیکن